محترم حضرات سور فاتحہ یہ سور شفا ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کریم کا لبی لباب اور خلاصہ ہے اور جس نے سور فاتحہ کو سمجھ لیا گویا پورے قرآن کو سمجھ لیا سور فاتحہ کے بڑے فضائل ہے اور یہ سور شفا مانی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح سور اخلاص کل حواللہ احد یہ آپل رب العالمین کا نسب نامہ ہے گویا اللہ تعالی نے اس سور شریفہ میں اپنی پہچان کروائی اپنا نسب بیان کیا تو یہ دونوں صورتیں بے شمار فضائل کے حامل ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے اپنی بیاز میں لکھا ہے کہ جو شخص سات مرتبہ الحمد شریف پڑھے سیون ٹائم اور تین مرتبہ قلہو اللہو احد پڑھے اور آگے پیچھے ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لے اس کے بعد پانی پر پھوک کر کسی بیمار کو وہ پانی پلائے تو اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو ضرور شفا دے دے گا یہ بہت ہی برکت والی بہت ہی فضائل والی صورتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آج کے اس بیماری کے دور میں زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس قدر بیمار ہو رہے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں عورتیں بیمار ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے گھر میں شفا کا بہترین نسخہ ہے آپ اس پر عمل کریں اور اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اپنے جسم پر بھی پھوک سکتے ہیں اور پانی پر پھوک کر وہ پانی خود بھی پیئیں بیماروں کو پلائیں اللہ نے چاہا تو ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ تعالی